اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندی اردو کی آج کی ویڈیو 1 کلو وارٹ سولر سسٹم انسٹالیشن کی ویڈیو نمبر 3 ہے اور آج کی ویڈیو میں ویسے تو ہم نے بات کرنی تھی سولر پینل کے لیٹیٹیوٹ کے بارے میں ٹلٹ اینگل کے بارے میں لیکن اس سے پہلے سولر پینل کے فٹنگ اسٹینڈ کے بارے میں مجھے لگا کہ بات کرنا زیادہ اہم ہے تو پہلے ہم سولر پینل کی فٹنگ اسٹینڈ کے بات کر لیتے ہیں پھر اس کے ٹلٹ اینگل لیٹیٹیوٹ کی بات کر لیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم صرف سولر پینل کے جو فٹنگ اسٹینڈ ہیں ان کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات آپ کو دینے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ مارکٹ میں مختلف طرح کے گیج میں یعنی مختلف طرح کے پتلے اور موٹے سولر پینل کے فٹنگ اسٹینڈ آویلیبل ہیں اکثر سولر پینل کے جو اسٹینڈ ملتے ہیں وہ گلیبنائزڈ ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سولر پینل کے فٹنگ اسٹینڈ کو زنگ نہیں لگے گا لیکن ہلکی کالٹی کے جو سولر پینل کے اسٹینڈ ہوتے ہیں جو سستے سولر پینل کے اسٹینڈ ہوتے ہیں ظاہر ہے ان کی کالٹی اتنی اچھی نہیں ہوتی تو ان کو زنگ بھی لگ جاتا ہے تو سولر پینل کے فٹنگ اسٹینڈ لیتے ہوئے ہمیشہ کالیٹی پر کمپرومائز نہ ہی کریں تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے بہرال سولر پینل کے جو فٹنگ اسٹینڈ ہیں وہ دو سائز میں ہی ملتے ہیں سٹینڈرڈ سائز ہوتا ہے ان کا دو سائز ہوتے ہیں جو ایک سو پچاس وارٹس کے سولر پینلز ہیں ان کا جو سائز ہے وہ چھوٹا سائز کہلاتا ہے اور دو پینل ایک سو پچاس وارٹس والے دو پینل آپ ایک سٹینڈ پر فٹ کر سکتے ہیں دوسرا مارکٹ میں جو سولر پینل کا سٹینڈ کہلاتا ہے وہ دھائی سو وارٹ والا کہلاتا ہے دھائی سو وارٹ کے سولر پینل کے فٹنگ سٹینڈ پر ہی تین سو وارٹ والے سولر پینل بھی لگ جاتے ہیں تین سو تیس وارٹ والے سولر پینل بھی لگ جاتے ہیں تو دھائی سو وارٹ سولر پینل کے سٹینڈ اور دھائی سو یا تین سو وارٹ سولر پینل کے سٹینڈ یہ بس دو ہی طرح کے اسٹینڈ مارکٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں دو سائزز اویلیبل ہوتے ہیں گیج میں اور کالیٹی میں اس کے ڈیفرنس ہوتا ہے تو اگر اچھی کالیٹی کے سولر پینل کے اسٹینڈ لے لیے جائیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے بارشیں بھی ہوتی ہیں موسم میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں تو سولر پینل کے جو اسٹینڈ ہیں وہ سولر پینل کی چونکہ لائف زیادہ ہوتی ہے 20 سے 25 سال تو آرام سے سولر پینل کی لائف ہوتی ہے تو ان کی فٹنگ اسٹینڈ کو بھی مضبوط ہونا چاہیے تاکہ ہمیں بعد میں 5 سال کے بعد 10 سال کے بعد سولر پینل کے اسٹینڈ میں زنگ لگنے سے ان کی خرابی کی وجہ سے انہیں تبدیل کرنے کی نوبت نہ آئے تو جیسے کہ بڑی مشہور مثال ہے سستہ روئے بار بار اور مہنگا روئے ایک ہی بار تو شروع میں ہی ذرا اچھی کالیٹی کے پینلز لے لینے چاہیے تو اس ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے دو دو جو سولر پینلز ہیں انہیں الٹا کر کے رکھ دیا ہے اور جو سولر پینل کے فٹنگ اسٹینڈز ہیں وہ ہم نٹ بولٹ کی مدد سے اور نٹ بولٹ میں ہم واشلز بھی استعمال کر رہے ہیں تو واشلز کا استعمال کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس سے ذرا مضبوطی بڑھ جاتی ہے تو اب اس میں جو ایک اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ آپ نے جو سولر پینلز کے فٹنگ اسٹینڈز ہیں انہیں پہلے فٹ کر لینا ہے یعنی انہیں سولر پینلز کے ساتھ پہلے جوڑ لینا ہے اور بعد میں آپ نے اس کے زمین پر نشان لگا کر اور نٹ بولٹ کی مدد سے زیادہ تر ہم راول بولٹ اس میں استعمال کرتے ہیں تو وہ کام آپ نے بعد میں کرنا ہے بعد میں اس کو فٹ کرنا ہے اکثر اس میں غلطی یہ کی جاتی ہے کہ سولر پینلز کو اس کے سٹینڈ کو نئے جو لوگ ہیں انسالیشن کا کام جو نہیں جانتے ہیں تو وہ پہلے کیا کرتے ہیں وہ فٹنگ اسٹینڈز کو پہلے زمین پر فٹ کر لیتے ہیں اور بعد میں پینلز کو ان پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں کافی مشکل ہاتی ہے کیونکہ نیچے والے جو پینل ہوتے ہیں وہاں پر نیچے چہرہ کر کے نٹ بولٹ لگانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے تو اس لئے پہلے سولر پینلز کو اسٹینڈ پر فٹ کر لیا جاتا ہے پھر اسٹینڈ کو زمین پر فکس کیا جاتا ہے اچھا اگر چھت مضبوط ہے تو راول بورٹ کی مدد سے چھت میں آپ اپریل مشین کی مدد سے سوراخ کر کے راول بورٹ کی مدد سے سولر پینلز کے جو اسٹینڈ ہے ان کو تو فکس کر سکتے ہیں لیکن اگر چھت مضبوط نہیں ہے جیسے بہت سے گھروں میں سیمنٹ کی جو چادریں ہوتی ہیں ان کا چھت ہوتا ہے یا جو لوہے کی چادریں ہوتی ہیں ان کا چھت ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کا طریقہ کار یہ آپ جیسے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں ہم نے بلوکس بنا لی ہیں پنجاب شائٹ پر انٹے بھی ملتی ہیں مضبوط قسم کے جو سیمنٹ کے بلوکس ہوتے ہیں آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اویلیبل نہیں ہے تو آپ خود اس طرح سے بھی آپ سیمنٹ گھول کر اور آپ ایک بیس تیار کر سکتے ہیں پھر اس میں آپ سراخ کر کے اور ان کے اندر جو ہے وہ سولر پینل کے جو اسٹینڈ کی بیس ہے اسے آپ آرام سے فکس کر سکتے ہیں اچھا اب یہ اتنی ساری باتیں جو میں سولر پینل کے فٹنگ اسٹینڈ کے بارے میں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یقین کیجئے مجھے اتنے زیادہ میسیجز آتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ ہمارے سولر پینلز جو ہیں وہ ہوا کی وجہ سے اڑ گئے اور وہ ٹوڑ گئے بہت زیادہ میسیجز آتے ہیں تو فٹنگ اسٹینڈز جو ہیں یہ کوئی بہت مہنگی چیز نہیں ہے دو پینل کا جو یہ سولر پینل کا فٹنگ اسٹینڈ ہے جو ڈیر سو وٹ والے پینل ہیں ان کا جو فٹنگ اسٹینڈ ہے یہ بہت اچھی جو کالیٹی کا ملتا ہے موٹے گیج میں اور بڑا اچھا قسم کا تو اس کی قیمت ہوتی ہے پچیس سو روپے یعنی ڈھائی ہزار روپے اور اسی طرح جو تین سو وٹ والے پینل کا جو بہترین قسم کا فٹنگ اسٹینڈ ملتا ہے اس کی قیمت ہوتی ہے دو سولر پینل جس پہ آپ تین سو وٹ والے یا ڈھائی سو وٹ والے لگا سکتے ہیں اس کی جو قیمت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پین تیس سو روپے یعنی کہ ساڑھے تین ہزار روپے اگر آپ کو اپنی مارکٹ میں آویلیبل نہ بھی ہوں تو ڈسکرپشن میں اور سکرین پہ میرا وٹسپ نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے تو آپ مجھے اس وٹسپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اور پورے پاکستان میں کہیں پر بھی اگر آپ کو یہ سولر پینل کے اسٹینڈ چاہیے ہو تو میں آپ کو یہاں سے کراچی میں چونکہ میں رہتا ہوں تو میں آپ کو یہاں سے بھیجوا بھی سکتا ہوں بہرحال اب سولر پینل کے جو فٹنگ اسٹینڈ ہیں ان کی سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ ان میں سولر پینل کو موسم کی تبدیلی میں جو ہمیں ٹلٹ اینگل چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سردیوں اور گرمیوں میں اس کا نظام پہلے سے بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ آرام سے سردیوں میں اور گرمیوں میں سورج جب اپنا رخ چینج کرتا ہے تو آپ سولر پینل کو اوپر نیچے آرام سے کر سکتے ہیں تو سب سے اچھی بات یہ ہوتی ہے تو اب یہ بات ساری آپ نے امید ہے کے سمجھ لی ہے تو اب اس موائنٹ پر آ جاتے ہیں کہ سولر پینل کو فٹ کرنے کے لیے جو راول بورڈ استعمال کیے جاتے ہیں اس کا طریقہ کار کیا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی بڑا ہی سمپل ہے بہت سارے لوگ راول بورڈ نہیں لگا پاتے تو اس کا میں آپ کو اندازت طریقہ بتا دیتا ہوں آٹھ کے اور دس کے سائز کے جو راول بورڈ ہوتے ہیں وہ سولر پینل کے فٹنگ اسٹینڈ میں آرام سے لگ جاتے ہیں اور جو راول بورڈ کا سائز ہو اسی کے سیم سائز کی آپ جو ہے وہ بٹ لے لیجئے جس کو عام لوگ برما بھی کہتے ہیں جو ڈریل مشین کے آگے سراخ کرنے کے لیے جو ہم لگاتے ہیں کہ لمبا سا جو راڈ ہوتا ہے اس کو برما بھی کہا جاتا ہے اس کو بٹ بھی کہا جاتا ہے تو وہ آپ جس سائز کے راول بورڈ لیں گے اسی سائز کے لیجئے اور اگر آپ کا چھت مضبوط ہے آر سی سی چھت ہے تو ایسی صورت میں پھر آپ جو ڈریل مشین یوز کریں گے وہ یا تو الٹی ڈریل مشین یوز کریں یا ایسی ڈریل مشین یوز کریں جس میں ہیمر کا آپشن موجود ہو خیر تو آپ اتنا ہی بڑا زمین میں سراخ کریں گے جتنے سائز کا آپ کا راول بورڈ ہے ٹھیک ہے اور راول بورڈ کو زمین میں پہلے ٹھوپ لیجئے اس کے بعد اس کا جو نٹ ہے وہ کھول لیجئے اور اس کے بعد سولر پینل کیا جو بیس ہے اسے رکھ کر اوپر سے نٹ کو خوب اچھے طریقے سے ٹائٹ کر دیجئے جتنا زیادہ آپ ٹائٹ کر سکتے ہیں ٹائٹ کیجئے آخر میں ایک جگہ پر وہ ٹائٹ اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ مزید نہیں ہو سکے گا بس تو اب یہ راول بورڈ آپ کا فکس ہو گیا ہے اور اب یہ ہوا سے آنڈھی سے توفان سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جو فٹنگ سٹینڈ ہے اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ نہیں نکلے گا تو بس یہ ویڈیو اسی بارے میں ہے کہ سولر پینل کا جو فٹنگ سٹینڈ ہے وہ ایک بہت ضروری چیز ہے اور یہ دو پینل کے حساب سے ملتا ہے اور اس میں جو اچھی کالٹی کا ہے اس میں لینے میں یہ فائدہ آتا ہے کہ اسے زنگ نہیں لگتا ہے اور اگر آپ نے ہلکی کالٹی کا لے لیا ہے تو اس پہ جو ہے وہ جو آئل پینٹ ہوتا ہے اس کے ایک دو کوٹ کر لیجئے تو اس سے بھی اس کی لائف بڑھ جاتی ہے زیادہ عرصے تک وہ کار آمد رہتا ہے اگر یہ ویڈیوز آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بلوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ من اللہ حافظ زیادہ سنویگ زیادہ رو آپ موسیقی